بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال جواب کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ سید یا عیسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارا نمبر پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون ٹو ڈبل فائف فور تھری ٹو ون جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ ہمیں سوالات بھیج رہے ہیں اور پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو اس سیگمنٹ میں شامل کیا جائے دنیا کے مختلف ملکوں سے اس چینل کو آپ نے پسند کیا اپنی خلوص کی محبت کا اظہار کیا چینل کو سبسکرائب کیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ اسی محبت کے ساتھ اسی خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ میں آج کے پہلے سوال کی طرح السلام علیکم یائیہ بھئی میرے نمو مہر ہے میں استمول ٹرکیز سے بات کر رہا ہوں امید آپ خیریہ سے ہوں گے تو میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں جس طرح آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ہر چیز اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے یائیہ بھئی کہ آپ ہماری ٹیم ہے پاکستان دنیا کی کوئی بھی ٹیم دیکھ لیں جو ٹاپ اے ٹیم میں بلکہ ٹاپ ٹین ٹیم میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی ایسی ٹیم نہیں ہوگی جس میں پاور ہیٹر نہیں ہے ہر ٹیم میں افغانستان میں پاور ہیٹر ہے ہماری ٹیم میں پاور ہیٹر کیوں نہیں آ رہے ہیں ایک شرجیر کان ہے اس پر بھی پبندی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں وہ اب آئیں گے تو کس طرح کرکٹ کھیلیں گے ایک اچھے پلیئر کو ہم نے ضائع کر دیا تو کوئی بھی ایک اچھا پلیئر ہمیں کوئی ملتا ہے نہ ہمیں ابھی تک کوئی بالنگ میں جو ہمارا کبھی بالنگ اٹیک ہوا کرتا تھا جو شورت سے ہماری طاقت رہی ہے وہ اب نظر ہی نہیں آ رہی بیٹنگ تو پہلے ہی بہت کمزور رہی ہے پاکستان کی تو اب بھی تو آپ نے اسٹیلیا کا دورہ دیکھا ٹی ٹونٹی کا سب کے سامنے کوئی پرفارمس ہی نہیں سوائے کہ تخار احمد بابر آزم یہ دو لڑکے ہیں جنہوں نے ایک اچھی پرفارمس دیا ہے تو ہمیں وہ پانچ چین نمبر پر کھیلنے والا جو میچ میننگ دینی کھیلتا ہے چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو چاہے وہ اوڈی آئے ہوں ہمارے پاس وہ ایسا پلیئر نہیں ہے تلکی کے جار اسطنبول سے اومیر صاحب تو تھینکیو بیری مچ اومیر کہ آپ مجھے فالو کرتے ہیں آپ کی چاہت آپ کے خلوص کا کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جہاں تک آپ نے پاور ہٹرز کی بات کی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں کیل رہے ہیں یہاں ٹیم میں ایون اغبانستان کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں پاور ہٹر موجود ہیں بٹ انفورٹنٹلی ہماری ٹیم میں پاور ہٹر کیوں نہیں ہیں فخر زمان کو آصف علی کو ہم نے ٹرائی کیا تو ہے لیکن انلکی رہے ہیں ہم کے ایک سو اور تیس کے سٹرائک ریٹ رکھنے والے آصف علی ناکام ہو گئے ایک سو تیس پینتیس کا سٹرائک ریٹ رکھنے والے فخر زمان کا بلہ کئی مہچوں سے خاموش ہے ان کو راشل لطیب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کے پلئر ہی نہیں ہیں تو دیکھیں اب پاور ہٹر کی جہاں تک بات ہے کہ کون ٹیم میں شامل ہوتا ہے اور جہاں تک اومیر آپ نے بات کی ہے شرجیل کو واپس لانے کی تو شرجیل آ رہا ہے ہمہر پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف ٹوئنٹی میں ڈرافٹ میں تو ان کا نام رکھا گیا ہے دیکھیں اب وہ کونسی ٹیم ان کو پک کرتی ہے کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں اور پھر اپنے لیے کس طرح وہ راستے بناتے ہیں اسلام علیکم میں محمد علی خالد اور میں جو رسالبر سے بات کروں میرا جو کوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت جیسے نوجوان کو کیوں نہیں لیا جا رہا حالکہ اس نے پی ایسل میں لاور کلینرز کی طرف سے بہت اچھی پرفارمنٹ دی عمر امین کو کیوں نہیں لیا جا رہا ہے یہ تو تقریباً ان لوگوں سے اچھے جنہوں نے رنز نہیں بنائے میں محمد رزوان کی طرف اشارہ دے رہا ہوں محمد رزوان ناٹیو ٹونٹی کا پلیئر ناٹیو ٹونٹی کیونکہ اس کے بعد شورٹ سے نہیں ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ عمر اکمل عمر امین کامر امین سے کسی کو لیا جائے محمد علی خالص صاحب ریسال پور سے حارس رعوف کی آپ نے بات کی اور ہم بھی حیران تھے کہ حارس رعوف جو ہیں بہت ہی ٹیلنٹیٹ فاس بولر ہیں اگریشن ہے اور جو فاس بولر میں ہونا چاہیے وہ سب کچھ ان کے اندر ہے اور بہت کم وقت میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا کہ مزداخ انہوں نے پرفارمنس پیش کی لاہور کلندر کی فائنڈ ہیں پاکستان سپر لیگ کی ٹیم بٹ انفورچنیٹلی ابھی ان کو موقع ملا نہیں ہے لیکن آنے والے دن امید کرتے ہیں کہ ان کو موقع ضرور ملے گا جہاں تک عمر امین کی آپ نے بات کی ہے تو عمر امین نے جی نورڈن کی ٹیم کی کپتانی اسی لیے چھوڑی ہے کیونکہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنی کار کردگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور تیس سال کے ہیں بھی عمر امین اور پاکستان سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں ونڈے کھیلے ہیں ٹی 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 اور انیس ٹی 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 اور دس ایک روزہ پاکستان سے کھیلے ہیں بڑھ ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں اور آج کل کی کرکٹ اگر میں دیکھوں تو اس میں عمر امین جو ہے وہ ایک اچھا پیکج ہے لیکن انلکی رہے ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے کئی ان کے کم بیک ہوئے ہیں لیکن وہ امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں hope for the best کہ آپ نے عمر امین کو پسند کیا ہے عمر امین کیلئے دعا کریں کھلاڑیوں کے کریئر میں اتار چڑھاواتے رہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ عمر امین باؤنس بیک کریں گے اور واپس آئیں گے اچھی کار کر دے گی ہلو اسلام علیکم میں انڈیا سے آفتہ بات کروں میں سرفراس کی بارے میں کہنا چاہوں کہ لوگ اس پر بلین اتنا دے رہے ہیں تو ہاں تھوڑی بہت تو اس کی خامی ہے گلتی ہے لیکن اتنی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میرے کو نہیں لگتا کہ کوئی کرنٹ ٹیم میں ایسا کوئی قابل قپطان ہے سرفراس کے علاوہ جو ٹیم کو سمال سکے اس کی خامی ہے اس کی خود پاپارمس کیونکہ آپ خود پاپارمس خراب دوگے جائد سی بات ہے لوگ آپ کو ہی بولیں گے ٹیم کا اگر پاپارمس خراب دے رہی آپ بھی دے رہے تو لوگ آپ کو ہی بولیں گے کیا آپ قپطان ہیں تو اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کس position میں کھیلتا ہے جب آپ چھے ساتھ پہ آ کے آپ کیا کر لے رہے آپ سے ہٹ لگی نہیں رہی اچھے سے آپ ہٹر ہو نہیں آپ اپنی گاونا گین کو اچھے سے آپ ٹائمنگ کر سکتے ہو ساٹھ ہے سرفراس کے پاس ہر سوٹ ہے اور دوسری بات فیلڈنگ پاکستان کی فیلڈنگ اتنی خراب ہے فیلڈنگ فیلڈنگ پا دھانی نہیں دے رہے ہسانی سے جہاں ایک رن ہے وہاں دو رن لے جا رہے جہاں ایک پی رن نہیں ہے وہاں آسانی سے سنگل دے دیتے ہیں پاکستان ٹیم انڈیا سے آفتاب صاحب تینکیو بری مچ اور سرفراس زحمت کو آپ نے بڑا پریز کیا آپ نے کہا ہے کہ بہت اچھے کپتان ہے کار کردگی میں اتار چڑھا آ جاتا ہے میں بھی آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سرفراس بہت زیادہ انڈر پریشر ہے ابھی قائد ازم ٹروفی کھیل رہے ہیں کاراچی میں سندھ کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ دباؤں میں لگ رہے ہیں تھوڑا سا ریسٹ ان کو چاہیے اور یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور تین سال انہوں نے کپتانی کی ہے اب کچھ آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں کچھ آف کلر ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا سمیں چاہیے جہاں تک آپ نے پرانے کھلاریوں کو لانے کی بات کی ہے تو اس بارے میں سوچ بیچار ہو رہی ہے اور آسٹیلیا کے تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی کارکردگی کے بعد اب بہت زیادہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فارمہ کرکٹس کو واپس لانا چاہیے جس طرح عرفان کو ہم تین سال کے بعد ٹیم میں لے کر آئے ان کے ایکسپیرینس کا ہم نے فائدہ اٹھایا وائی نوٹ شویب ملک حفیظ کامران عمر اکمل احمد شہزاد کیونکہ ہم نے آسٹیلیا میں نیکسٹ یئر آئی سی سی ورلڈ ٹوئنٹی کھیلنا ہے تو ایک اچھی ٹیم تجربہ کار کھلاریوں کے ساتھ ہی بن سکتی ہے تو دیکھیں پاکستان کی ٹیم اہلیت رکھتی ہے صلاحیت رکھتی ہے 2009 میں چیمپین بھی بنی تھی تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انڈیا سے ہمیں سوال دے جا اسلام علیکم یا جا حسانی بھائی میں آمیر بول رہا ہوں امریکہ سے پہلی بار آپ کے پروگرام میں شکر کر رہا ہوں بہت اچھا آپ نے یہ اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے یہ موقع مل رہا ہے کہ اب آپ سے دگ ہو سکے کرکٹ کے موضوع پہ سب سے پہلے میں اپنے کپتان حافظ نات خان سفراز احمد کی بارے میں بولوں گا آپ کی بیچارے کے ساتھ بہت سے زیادتی کی پسی بی نے مضبال حق صاحب اور وقاری نلس کے ساتھ مل کر کے اس ایک اچھے کپتان ایک اچھے کھلاڑی سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑا یہ بڑی سوچے سمجھی سکیم تھی اس کو ہٹانے کے لیے سی لنکا اسے میچ کو ہروایا انہوں نے ضب دستی جو کہ یہ نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اتنی کمزور نہیں تھی کہ سی لنکا جیسی ٹیم کے ساتھ ہوم گرونڈ پہ ہار جائے سر فراز بہت ٹائلنٹڈ پلئیر ہے اس کو اتنا ذہنی ٹورچر کیا گیا اس کے ساتھ کھلاڑیوں کو میرا جلتا ہے کہ اس کے خلاف کیا گیا اور وہ اس کنڈیشن میں آیا کہ وہ نہ کپتانی کر پایا نہ اپنی پرفارمنس ہیدر بیٹسمنٹ وہ دے پایا خیر جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف یہ سازش کی ہے ان کا انجام بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا اور آپ نے ابھی دیکھی لیا اسٹریلیا میں کہ کیا ہوا سب سے پہلے تو آمر صاحب آپ کا بہت شکریہ امریکہ سے آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے اور آپ نے چینل کو پسند کی ہے اس کے لیے پھر شکریہ اور جہاں تھا کہ آپ نے یہ کسپریسی تھیوری دے دی ہے کہ سرفراز کے ساتھ سیاست ہوئی ہے سرفراز کو وکار یونوس میز باولہ بورڈ نے مل کر جو ہے وہ سائیڈ لگایا ہے شرلنکا کے خلاف سیریز میں یہ میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ بہت ہی نئی ٹیم تھی سری لنکا کی اب اتنی بری ٹیم بھی نہیں تھی ہماری کہ ہم ان کے ساتھ قدافر سٹیڈیم لاہور میں تینوں ٹی ٹوئنٹی میچ آر جاتے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کی نمبر ایک ٹیم لیکن یہ تھوڑے سی آپ ذاتی کر گئے تھے کہ لڑکے جو ہیں مزباو الحق صاحب نے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سرفراس کے ساتھ دورا کیا ان کے ساتھ بھی برائی ہوگا تو دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے آمیر صاحب جو اچھا کھیلے گا وہ ٹیم میں رکے گا جو اچھا نہیں کھیلے گا اس کو دوسرے کے لیے جگہ خالی کرنی پڑے گی تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور بہرحال یہ کہہ دینا ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کبھی پاکستان کرکٹ میں ایسا ہوا نہیں کھلالیوں نے کھلالیوں کی ٹانگیں نہیں کیا ان کو ٹیم سے باہر کرنے میں لوبنگ نہیں کی ایسا ہوا ہے لیکن سرفراس کے معاملے میں آمیر صاحب سرفراس اپنا خود انہوں نے اپنے ساتھ دشمنی کی ان کی اپنی جو کارکردگی تھی ان کو باہر کرنے کا سب سے اصل محرک ثابت ہوئی نہ ان سے وکٹ کیپنگ ہو رہی تھی نہ ان سے کپتانی ہو رہی تھی نہ ان سے بلے بازی ہو رہی تھی ابھی قائد ادم ٹرافی کھیل رہے ہیں سندھ کے لیے وہاں بھی بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ نئے خواہشات کا اظہار کریں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد کم بیک کریں اور آپ جتنا ان کو پسند کرتے ہیں ایک بار پھر وہ آپ کی دعاوں کے ساتھ ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں اسلام علیکم میرا نام ہے محمد احمد اور میں تسلاباد سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یا یا بھائی کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں اچھا میرا سوال یہ ہے کہ رزوان کو کس بنا پر پاکستانی ٹیم میں کھلایا جا رہا ہے نہ اس کے پاس پرپومنس ہے نہ اس کے پاس ہیٹنگ ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس کس وجہ سے اسے کھلایا جا رہا ہے اسے بہتر تو تھا سرفراز سرفراز احمد چلیں زیادہ پرپومنس تو نہیں تھی پر اس کے پاس تھوڑی بہت ہیٹنگ تھی وہ پاکستانی ٹیم کو ابھی بھی آگے لے کے جا سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اس کو ٹیم سے نکال دیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں ہار جی تو میچ میں ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا بلیم کیپٹن پر ڈال کے اسے ٹیم سے نکال دیا جائے اس کی کیپٹنسی کو چھین لیا جائے اسے یہ بات بہت غلط ہے کیونکہ سب جانتے ہیں پاکستانی ٹیم کو نمبر ون ٹی ٹونٹی بہت بڑا ہاتھ ہے سرفراز کی وجہ سے ہی ہم نمبر ون بنے ہیں ٹی ٹونٹی رانکنگ میں تو خدا رہا آپ سے یہی اپیل ہے کہ سرفراز کو واپس لیا جائے اس کی کیپٹن سے اسے دی جائے واپس اور ایک شخص جو پانت سال سے پاکستانی ٹیم میں نہیں ہے اس کو ایک دم سے لا کے وائس کیپٹن بنانا یہ بہت غلط بات ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ یہ دھوکہ ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے تو ہماری ٹیم آج تو نمبر ون ٹیم ہے کال تو یہ پانچویں چھٹے نمبر پہ بھی نظر نہیں آئے گی اتنا برا ہونا ہے اس کے ساتھ تو سرفراز کو واپس لیا جائے فیصلہ بات سے محمد احمد صاحب محمد احمد صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے حال کیا ہیں تو جناب بہت شکریہ آہ تھانکیو ویری مچ اور آپ تمام لوگوں کا آہ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں آپ تمام لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں کی محبت کاوش خلوص کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں جاتا کہ احمد صاحب کی بات ہے کہ کس بنیاد پر رزوان کو ٹیم میں رکھا گیا ہے وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے لوگ سوال کر رہے ہیں اور ایک ہی پرفارمنس کے بعد رزوان بہت زیادہ تنقید کی زدمے ہیں تو آپ سوچنا پڑے گا مضبع الحقوں کے کیا کرنا ہے ان کو رزوان کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے سرفراس کی کہ ان کو ایک موقع اور ملنا چاہیے اور اب دیکھیں سرفراس کے قسمت کے آگے جو تالہ لگ گیا ہے اور سرفراس کو جو اچانک ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹی کسی ٹیم میں رکھا نہیں گیا دیکھیں ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں تو جناب آج کے سوال اور جواب کے اس سیشن میں اتنا ہی اور ان تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون ٹو ڈبل فائی فور تھری ٹو ون جو کہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے جو کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں سوالات بھیجے اور ہم نے آج کے اس سیگمنٹ میں آپ کے سوالات کو شامل کیا ان لوگوں نے اپنا دل بلکل چھوٹا نہیں کرنا جن کو آج بھی موقع نہیں مل سکا آگے آنے والے کوسٹن آنسر سیگمنٹ میں ممکن ہے کہ آپ کے سوال کو جگہ مل جائے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سید یا حسینی کو اجازت دیجئے